آج کل یوریکیسٹ کا زیادہ ہونا مریضوں میں بہت زیادہ ہو گیا ہے اور اس کی وجہ سے وہ مریض جن کو چھوٹے جوڑوں اور بڑے جوڑوں میں بہت زیادہ درد کے شکایت رہتی ہے تو زادہ یہی دیکھا گیا ہے کہ یوریکیسٹ کا زیادہ ہونا اس کی وجہ کا باعث بنتا ہے آج کیسے ویڈیو میں ہم ان عداد کے بارے میں بات کر رہے ہیں جو یوریکیسٹ کے بڑھنے کی وجہ بنتی ہیں اور ساتھ ہی ساتھ مانچ غزائیں جو قدرتی غزائیں ہیں جو یورک ایسٹ کو کم کرنے میں بہت مددکار ثابت ہوتی ہیں اسلام علیکم میرا نام ڈاکٹر مہوش دریس ہے اور میں ایوان اسٹارٹک سینٹر جیٹن مرکز اسلامباد میں از ایک لینکل ڈائیٹیشن اور سکن ایک سپرٹ کام کر رہی ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں صحت زندگی سب سے پہلے میں آپ کو یورک ایسٹ کی بیماری کے بارے میں بات کروں جس کو ہم گاؤٹ بولتے ہیں گاؤٹ میں بسیکلی ہوتا کیا ہے کہ آپ کے جوڑوں میں یورک ایسٹ کے کرسٹلز بننا شروع ہو جاتے ہیں جب وہ کرسٹلز بن جاتے ہیں تو آپ کے جوڑوں میں جیسے انگلیوں کے جوڑوں میں آپ کے گھٹنوں کے جوڑوں میں آپ کے پاؤں کے جوڑوں میں بہت زیادہ دردکش قائد رہتی ہے سپیشلی جب آپ رات کو سوتے ہیں تو بہت ایک دم سے ٹی سے اٹھنا شروع ہو جاتی ہیں یورک ایسٹ اب کس طرح سے بنتا ہے اگر میں بات کروں تو ساٹھ پرسنٹ یورک ایسٹ آپ کے جسم میں خود بھی بن رہا ہوتا ہے جس کو ہم انڈوجینس فیکٹر بول رہے ہوتے ہیں اور چالیس فیصد جو ہے ہم غزہ سے بنا رہے ہوتے ہیں اب کچھ ایسی غزائیں ہیں یا آپ کہہ لیں کہ کچھ ایسی عادات ہیں جن کا استعمال بہت زیادہ آپ کرتے ہیں تو آپ کے جسم میں یورک ایسٹ بھڑنا شروع ہو جاتا ہے یورک ایسٹ کو خارج کرنے کا جب سے بنیادی عضو جو ہے وہ ہے گردے ہیں زیادہ تر یہی دیکھا گیا ہے وہ لوگ جن کو یورک ایسٹ کا پرابلم ہوتا ہے یا بھڑا ہوتا ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ ان کی غزہ خراب ہے زیادہ تر ہمیشہ یہی دیکھا گیا ہے کہ ان کے گردے صحیح سے کام نہیں کرے کیونکہ گردوں نے یورک ایسٹ کو ہماری جسم سے خارج کرنا ہے اگر گردے صحیح سے کام نہیں کرے تو آپ کے یورک ایسٹ بھڑنا شروع ہو جاتا ہے اور وہ آپ کے جوڑوں میں کرسٹلز بنانا شروع کر دیتا ہے جس کی وجہ سے آپ کو درد کے شکایت رہتی ہے تو آئیے اب ان بنیادی عداد کی بارے میں بات کر لیتے ہیں جو یورک ایسٹ کو بڑھاتی ہیں بہت زیادہ اس میں سب سے پہلے آپ کا لائف سٹائل آتا ہے آپ کا لائف سٹائل میں غزہ آ جاتی ہے ان غزاؤں کا استعمال کر رہے ہیں جو یورک ایسٹ میں بسیکلی کس طرح سے بڑھتا ہے پیورینز پیورینز جن غزاؤں میں پہ جاتا ہے وہ لال گوشت سب سے زیادہ ہے چینی والی چیزیں ہیں چینی والے مشروبات ہیں اس میں بہت زیادہ پہ جاتا ہے کچھ ایسے سبزیاں ہیں جن میں پیورین پہ جاتا ہے اگر اس کا استعمال بہت زیادہ کر رہے ہیں تو بھی آپ کے جسم میں یورک ایسٹ بڑھ سکتا ہے اور وہ لوگ جو نمک کا استعمال بہت زیادہ کر رہے ہوتے ہیں وہ آپ کے گردوں پر اثر ڈال رہے ہوتے ہیں جو لوگ ڈائیبیٹیز ٹائپ ٹو کا شکار ہے وہ بہت جلدی یورک ایسٹ کا شکار ہو جاتے ہیں کیونکہ ان کے جسم میں انسولین ریزسٹنس بہت زیادہ ہوتی ہے انسولین ریزسٹنس بسیکلی کیا ہے جب آپ کے جسم سے انسولین خارج نہیں ہو پا رہی ریزسٹنس بن چکی ہے جس کی وجہ سے آپ کے بلڈ میں شگر بڑھتی ہے اور وہ آپ کے گردوں پر اثر ڈال رہی ہوتی ہے اور پھر گردے صحیح سے کام نہیں کر رہے تو وہ آپ کے یورک ایسٹ کو آپ کی جسم سے خارج نہیں کر پا رہے جس کی وجہ سے آپ کا یورک ایسٹ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے اور وہ آپ کے جھوڑوں کی درد کے شکایت کا باعث بنتا ہے ساتھ ہی ساتھ وہ لوگ جو پانے کا استعمال بہت کم کر رہے ہوتے ہیں وہ بھی یورک ایسٹ کی طرف جا سکتے ہیں اور وہ لوگ جو بہت زیادہ فیزی ڈرنگز کا استعمال کر رہے ہوتے ہیں وہ لوگ جو سرگوشت کا استعمال کرتے ہیں جس میں بڑا گوشت آ جاتا ہے بہت زیادہ دالوں کا استعمال یا دل گردے کلیجی کا استعمال بہت زیادہ کر رہے ہوتے ہیں ان کا یورک ایسٹ بھی بہت زیادہ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے وہ لوگ جو سٹیس میں زیادہ رہتے ہیں انزائیٹی ریپریشن کی طرف جا رہے ہوتے ہیں وہ بھی ان کے گردوں پہ بہت اثر ڈال رہے ہوتے ہیں اور پھر وہی بات ہے کہ گردے یوریک ایسد کو آپ کے جسم سے صحیح طرح خارج نہیں کر پارے اور آپ کا یوریک ایسد آپ کے جوڑوں میں جمنا شروع ہو جاتا ہے اور وہ درد کی شکایت کا باعث بن جاتا ہے تو یہ تو وہ ساری عداد تھیں جن کی وجہ سے آپ کا یوریک ایسد زیادہ ہو گیا ہے تو آگے ہم ویڈیو میں ان پانچ قدرتی غزاؤں کے بارے میں بات کرتے ہیں جو آپ کو جوڑوں کے درد سے نجات دے لیں گی اور آپ کے جسم میں یوریک ایسد کو کم کرنا شروع کر دیں گی سب سے پہلے غزاؤں کی بات کروں تو وہ ہے مچھلی جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ آپ نے سوگ گوشت کا استعمال کم کرنا ہے اور سفید گوشت کا استعمال زیادہ کرنا ہے تو ہمیشہ مجھ سے مریض پوچھتے ہیں کہ آپ ہمیں کہتے ہیں سفید گوشت کھانا ہے لیکن سفید میں تو مچھلی بھی آ جاتی ہے لیکن آپ ہمیں مچھلی منع کرتی ہیں تو اس کی مین ریزن یا مین وجہ کیا ہے کیونکہ مچھلی میں پیورین بہت زیادہ پایا جاتا ہے مچھلی آپ کی جسم میں پیورین بناتی ہے اور پیورین کا زیادہ آپ کی جسم میں ہو جانا آپ کے یوریک ایسد کو بناتا ہے اس وجہ سے مچھلی کا استعمال یوریک ایسد کے مریض بلکل بھی نہ کریں کیونکہ اگر وہ استعمال کریں گے تو ان کے جوڑوں میں بہت زیادہ درد رہنا شروع ہو جائے گی اور ساتھ ہی ساتھ جو بہت زیادہ کاربونیٹیڈ ڈرنکس لے رہے ہوتے ہیں فیزی ڈرنکس لے رہے ہوتے ہیں وہ بھی آپ کے جسم میں یوریک ایسد کو بڑھاتے ہیں اور آپ کے جوڑوں کی درد کی طرف آپ کو لے کے جا رہے ہوتے ہیں تو کوشش کریں کہ اگر آپ نے جیوسز لینے بھی ہے یا فروٹ لینا بھی ہے تو پانی ڈال کر اس کو بلینڈ کر کے بنائیں اس کو ایکسٹریکشن سے بلکل نہ نکالیں کیونکہ اس میں صرف آپ کو پھل کی شگر ملے گی آپ کو فائبر نہیں ملے گا فائبر کا کام ہوتا ہے آپ کے جسم میں شگر کو بیلنس کرنا لیکن اگر آپ فائبر نکال دیتے ہیں اور صرف پھل کا شگر لیتے ہیں تو وہ ایک تو شگر کی طرف آپ کو لے کے جائے گی آپ کا بلڈ شگر بڑھائے گی اور ساتھ ہی ساتھ آپ کے جسم میں پیورین بنا کے یوریک ایسد کرسٹل بنانا شروع ہو جائے گی اور پھر آپ کے جوڑوں میں درد کے شکایت بہت زیادہ ہو جائے گی پھر ان سبزیوں کی بات کروں جن کو ہم کروسی فیرس ویجیٹیبلز بولتے ہیں جن میں بندگوبی، پھولگوبی، پالک اور کچھ ایسے بیند جیسے لال لوبیا کالے چنے، سفید چنے آ جاتے ہیں ان کا استعمال بھی آپ نے اپنی غزہ میں کم سے کم کرنا ہے کیونکہ یہ وہ غزائیں ہیں جو آپ کے جسم میں یوریک ایسد کو بڑھاتے ہیں اور آپ کے جسم میں جوڑوں کے درد کو بہت زیادہ بڑھا دیتے ہیں جتنا اس کا استعمال اپنے زندگی میں کم سے کم کریں گے اتنا ہی آپ کے لئے فائدہ ہے اور آپ کے جوڑوں کا درد آہستہ آہستہ کم ہونا شروع ہو جائے گا کیونکہ آپ کا یوریک ایسد نارمل لیول پر آنا شروع ہو جاتا ہے تو پانچ میں نمبر پر وہ غزہ جو آپ نے کم سے کم استعمال کرنی ہے وہ بیکری آئیٹمز ہیں چینی سے بنیوی چیزیں یا میدے سے بنیوی چیزیں جتنا اس کا استعمال کم سے کم کریں گے اتنا آپ کے لئے فائدہ ہے جیسے بیکری آئیٹمز ہو گیا کیگ ہو گیا بسکیٹ پیسٹری پیزا برگر فرائز جس کا استعمال کم سے کم کریں گے تلیوی چیزوں کا استعمال کم سے کم کریں گے اتنا آپ کے جسم میں یوریک ایسد کم ہونا شروع ہو جائے گا اور آپ کے جوڑوں کے درد سے شکایت کم ہونا شروع ہو جائے گی تو اب ہم ان پانچ قدرتی غزہوں کے بارے میں بات کریں گے اس کا استعمال وہ کریں گے تو ان کے جسم میں یوریک ایسد کم ہو جائے گا اور ساتھ ہی ساتھ جوڑوں میں درد کی شکایت بھی کم ہونا شروع ہو جائے گی سب سے پہلے تو جن لوگوں کو بہت زیادہ یوریک ایسڈ کا مسئلہ رہتا ہے یا ان کو درد رہتی ہے تو وہ کوشش کریں کہ لیمن جوس کا استعمال ضرور کریں ایک گلاس نیم گرم پانی میں اگر ایک لیمون نچوڑ کے وہ دن میں دو دفعہ لیتے ہیں تو کافی حد تک ایک تو ان کی جوڑوں میں درد کی شکایت ہے وہ کم ہو جائے گی کیونکہ اس کا ریزن کیا ہے کہ وائٹیمن سی جو ہے جو لیمن میں پایا جاتا ہے لیمون کے رس میں پایا جاتا ہے وہ آپ کے جسم میں یوریک ایسڈ کو کم کرنا شروع کر دیتا ہے تو اس لئے کوشش کریں کہ لیمن جوس یا وہ پھل جس میں وائٹیمن سی بہت اچھا پایا جاتا ہے اس کا استعمال کریں جیسے ٹماٹر ہو گیا جیسے اورنجز ہو گئے اس کا استعمال اپنے غذا میں ضرور کریں تاکہ آپ کو یوریک ایسڈ کے مسائل سے بجا جا سکیں دوسری اہم غذا ہے وہ ہے ہرے پتوں والی سبزیاں ہرے پتوں والی سبزیوں کا استعمال جتنی آپ کریں گی وہ آپ کے لئے اچھا ہے لیکن اس میں پالک کا اور ساکھ کا استعمال نہیں کرنا براکلی کا استعمال نہیں کرنا کیونکہ وہ بھی آپ کے جسم میں پیورین کو بڑھا رہی ہوتی ہیں تو کوشش کریں کہ آپ ان ہرے پتوں والی سبزیوں کا استعمال کریں جو آپ کے لئے فائدہ مند ہے جو آپ کے یوریک ایسڈ کو نہیں بڑھاتے ہیں تیسری اہم غذا جو بہت زیادہ ضروری ہے وہ دہی کا استعمال ہے دہی کا استعمال بھی آپ کے جوڑوں میں درد کے شکایت کو کم بھی کرتا ہے لیکن اس کے کھانے کا ایک طریقہ ہے وہ لوگ جو رات میں دہی کا استعمال کرتے ہیں کوشش کریں وہ نہ کریں وہ دن میں یا صبح کے ٹائم دہی کا استعمال کریں تو وہ بھی آپ کے جسم میں یورے کسر کو کم کر رہا ہوتا ہے وہ لوگ جو دہی کا استعمال سادہ نہیں کر سکتے وہ چٹنی میں اس کا استعمال کر سکتے ہیں وہ اس کے لسی بنا سکتے ہیں یا کسی بھی طریقے سے جس طرح سے وہ کھا سکیں اس کا استعمال کریں کیونکہ فائدہ آپ کو پانچے کا چوتھی اہم غزہ پانی کا استعمال اس میں اگر ڈیٹاکس وارٹر کا پانی کا استعمال کرتے ہیں تو وہ آپ کے لئے زیادہ فائدہ مند ہے اس لئے کوشش کریں جو یورکیسٹ کے مریض ہیں وہ پانی کا استعمال اپنی زندگی میں یا اپنے دن میں زیادہ سے زیادہ کریں تاکہ جو جتنے بھی یورکیسٹ کرسٹلز بن رہے ہیں وہ آپ کے جسم سے خارج ہونا شروع ہو جائیں پانچویں اہم غزہ کہ اگر میں بات کروں تو سالات کا استعمال ہے سالات کا استعمال اپنے ہر کھانے کے ساتھ کریں ہمیشہ میں یہ کہتی ہوں کہ سالات کا استعمال صرف کسی ایک بیماری کے لئے نہیں بہت سی بیماریوں سے نجات کا باعث بنتا ہے اس میں آپ کھیرے کا استعمال کر سکتے ہیں آپ پیاز کا استعمال کاجر کا استعمال مولی کا استعمال اگر اس میں آپ نیمو کا استعمال کالی مرچ کا استعمال ستون کے تیل کے ساتھ اس کا استعمال کریں گے تو اس کا فائدہ آپ کو زیادہ پہنچے گا شکریہ